نمسکار سبھی بھائیوں کو آج کی ویڈیو میں سبھی کا سواگت ہے جو آج کی ویڈیو ہے آج کی ویڈیو ہے ڈیڈ لیفٹ کے بارے میں ڈیڈ لیفٹ میں نا کافی بچے جو ہے نا بہت زیادہ مسٹیک کرتے ہیں اور مجھے ڈر لگا رہتا ہے وہ کبھی اپنی کمر میں انجری نہ کروا لے اور کمر میں انجری ہو جاتی ہے پھر دوکٹر کے پاس آتے ہیں دوکٹر جب ان کو بتا دیتا ہے آپ نے آپ جم میں نہیں جانا آپ کی L4 L5 جو لور بیک میں ہوتی ہے اس میں پروبلم ہوگی ہے تو ایسا پلیج نہ کریں تو آج میں آپ لوگوں کو ڈیڈ لیفٹ کے بارے میں بتاؤں گا آپ یہ مشٹیک کبھی نہ کریں اور کس پرکار ہمیں ڈیڈ لیفٹ کرنی چاہیے اس کے بارے میں بتاؤں گا چلو آج آپ کو بتاتا ہوں میں ڈیڈ لیفٹ کے بارے میں یہ دیکھو ڈیڈ لیفٹ کس پرکار کرنی ہے اور ایک چیز کا اور زیادہ دیان رکھنا ہے جو ڈیڈ لیفٹ ہے وہ پاور کی ایکسرسائج ہے اس سے ہمارے پورے شریر میں پاور بڑھتی ہے اور لور بیک جو ہماری سٹیف ہو جاتی ہے لور بیک میں بھی پاور بڑھتی ہے جس سے لور بیک میں انجری ہونے کے چانس کم رہتے ہیں پر اس کے لیے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو وارم اپ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ وارم اپ ضرور کرو اگر آپ کی بوڈی میں یہ لور بیک ہے جیادہ سٹیف ہوگی تو انجری ہو جائے گی کیونکہ پہلے سب سے پہلے آپ لور بیک کی اور جو لور پارٹ ہے نا اس کا وارم اپ اچھے سے کرو جب ہی آپ کی بوڈی میں انجری ہونے سے بچے گی تو اب میں بتاتا ہوں ڈیڈ لیفٹ کرنی کیسے ہے آپ یہ دیکھو سب سے پہلے تو کھڑے ہونے کا طریقہ دیکھ لو کس پرکار ہمیں پیر کرنے آئے اب جیسے میں نے کل آپ کو سکویٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ سکویٹ میں مارے پیر کتنے ہونے چاہیے اور ڈیڈ لیفٹ میں آج میں بتا رہا ہوں جو اپنے سولڈر کی ورث ہیں اس کے پر اوپر برابر ہمارے جو لیکس ہیں دیکھو اتنی ورث ہونی چاہیے کتنے وائیڈ ہیں ہمارے اتنے ہونے چاہیے اور اس کے حساب سے اب یہ دیکھو کس پرکار ہمیں پوشٹر بنانا ہے یہ جیسے میں نے اوپر اٹھایا تو وہ اپنے گلوٹس کا سارا لیا ہے اور لور بیک کا کیا ہوتا ہے کہ شروع میں ہی بچے کیا گلتی کرتے ہیں شروع میں یہ شروع میں ہی بیک کی پاور لگاتے ہیں جو کی گلت ہے اس سے ہی ہمارے لور بیک میں انجری ہوتی ہے جو ہوتا ہے ڈیڈ لیفٹ میں پروپر ہمارے ہیمسٹنگ ہمارے گلوٹس پھر اس کے بعد بیک کا یو جو ہوتا ہے دیکھو سب سے پہلے آپ سٹینڈنگ پوزیس میں ہو جاؤ جو آپ کا کور ہے اس کو ٹائٹ رکھو اگر آپ اس کو ٹھوڑو گے تو آپ پہ پاور نہیں لگے گے اور ویٹ نہیں اٹھے گا ویٹ نہیں اٹھے گا آپ ہنگا کر کے ویٹ اٹھا تو لوگے پھر اس میں کیا ہوگا آپ کو انجری ہو جائے گی تو اس چیز کا دیار دکھو دیکھو گری پکڑی اس کے بعد ہمیں گلوٹس گلوٹس کے بعد میں نے بیک یو جگری ہے یہ دیکھو اس پرکار لگانی ہے اور بچے مشٹ یہ کیا کرتے ہیں دیکھو لو جو وہ ہی ویٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو یہ ہی کہوں گا آپ لوگ کیا گلتی کرتے ہو اپنی لیمٹ سے زیادہ ویٹ ڈال لیتے ہو اگر لیفٹ کرتے ہو وہ آپ سے اٹھا نہیں تو اس میں آپ اٹھانے کے چکر میں یہ دیکھو کیا کرتے ہو یہ کمار اس طرح گول کر لیتے ہو تو اس میں 100% آپ کو انجری ہوگی آپ اگر لیفٹ نہ کرو یہ پاور کی ایکسرائیج ہے سٹیندھ کی ایکسرائیج ہے جتنا آپ سے ویٹ اٹھتا ہے اسی صاحب سے اٹھاؤ ایک دوسرے کی دیکھنا دیکھ اگر لیفٹ نہ کرو نہیں تو انجری ہو جائے گی پھر انجری ہو جائے گی آپ جیم میں نہیں آؤگے پھر گر کے بھی بار بار یہی بولیں گے کہ بھائی جیم بیکار ہے جیم میں مت جائے کرو تو وہ اس لیے بیکار ہوتی ہے کہ آپ اپنے کوش سے ٹریننگ نہیں لیتے ایک دوسرے کی دیکھ ہم دیکھ اپنے آپ ویٹ بڑھانا سٹارٹ کر دیتے ہو ایسی گلتی مت کرو اچھے سے دیکھو ہمیں کس پرکار کرنی چاہیے بار بار بتا رہا ہوں بار بار دھیان سے دیکھو سب سے پہلے تو پیرو کی پوزیشن دیکھو پھر اپنا پوزیسر دیکھو یہ اس پرکار پھر اپنے پوری بوڈی کام کرنی چاہیے یہ ایک ہی سم یہ جروری نہیں ہے یہ ایک ہی پارٹ کا دور لگاؤ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور سم میں بڑی مشٹیک کیا کرتے ہیں بچے جو نیک ہے نیک دیکھو کس پرکار ہونی چاہیے یہ جو ہماری ہے نیک جو ہوتی ہے جو عرض ہوتا ہے نا ہمارے لوگ بھے کہے دیکھو پھر اپنے جو ہے گردن اس طرح یہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے بچے کافی اوپر دیکھتے ہیں نہیں یا تو سامنے دیکھو یا نیچے دیکھو اس چیز کا زیادہ دیان رکھو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو مومنٹ ہے وہ بہت اچھی لگے گی اور اچھے سے آپ کی ڈیڈ لیفٹ ہوگی تو آپ مومنٹ کا دیان رکھو اب دیکھو میری نیک دیکھو یہ دیکھو اس پرکار یا تو سامنے دیکھو یا نیچے دیکھو پر ایسے نہیں اگر ایسے کروگے تو نیک میں بھی انجری ہو جائے گی نیک میں دکت ہو جائے گی اور اس کے فائدے کیا ہیں آپ لوگو بتا دیتا ہوں اس کے فائدے جو ہماری لور بیک ہے سب سے زیادہ تو لور بیک ہے لور بیک میں انجری ہوتی ہے لور بیک میں پاور بنے گی جو ہمارے ڈیلس ہیں یہ چوڑے ہوں گے اگر یہ چوڑے ہوں گے تو آپ کے شریر کی بناوٹ بہت ہی زیادہ بیسٹ ہوگی جو ہمارے یہ دیکھ لو لیٹس ہیں ان پر بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا ہماری بیک میں مطلب ڈیڈ لیفٹ کے بہت ہی زیادہ بینیفٹ ہیں اگر آپ کرو گے تو آپ کی شریر کی بناوٹ بہت ہی اچھے سے ہو جائے گی جو ہمارے گلوٹس ہیں ہمسٹنگ ہیں ہر ایکسوسائیز میں کام آتے ہیں ہر بوڑی پارٹ میں تو آپ ڈیڈ لیفٹ کرا کرو اس سے بچا مت کرو کہ یہ ہم نہیں کرتے انجری ہو جائے گی انجری اس لیے ہوتی ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے دیکھ ہم دیکھ ویٹ اپنی لیمٹ سے زیادہ کر لیتے ہو اور ایک چیز اور کہوں ہوں جیسے آپ ویٹ بڑھاتے ہو تو ایک بیلٹ آتی ہے جن میں بیلٹ کا پریغ جرور کرا کرو یہ مت دیکھا کرو کہ اس نے بیلٹ نہیں باندھی تو میں بھی نہیں ایسا مت کرا کرو پلیز یار یہ دیکھا کرو اس کو پہلے کتنا ٹیم ہو گیا ہے ابھی آپ کو دین مینے ہوئے ہیں اس کو سال ہو گیا ہے تو دیرے دیرے اس کی جو لور بیک ہے اس میں پاور ہو گیا اس کی پاور ہونے کاران وہ بیلٹ نہیں باندھ رہا پر وہ جیسے جیسے بیٹ بڑھائے گا وہ بھی بیلٹ لگائے گا تو اس طرح گا وہ مت کرا اگر ہوئی کہ وہ لیفٹ کی اس نے بیلٹ نہیں باندھی تو میں بھی نہیں باندھ دوں گا تو آپ بیلٹ جرور یوز کر آگر ہو آج کی ویڈیو ہم یہی کمپلیٹ کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بارہ بار کمگا بیل آئیکن پٹن کو دبائیں جس سے ہم جو بھی نیو ویڈیو لائیں گے آپ کے نوٹیک فیشن پر آ جائے گی بائے بائے ٹیک کیئر ٹا ٹا